دنیا بھر میں فیلحال کرونا سنکرمن کے معاملے ستر دکھائی دے رہے ہیں بھارت میں بستیتی میں کافی صدھار دیکھنے کو مل رہا ہے یہی کارن ہے کہ دیش میں ایک بار پھر سے سکول کالج اور آفیس کھلنے لگے ہیں ویکسینیشن کا اس سے اہم یوگدان مانا جا رہا ہے ادھیانوں سے پتا چلتا ہے کہ ویکسین کرونا سنکرمن کے گمبیر خطرے اور اس کے کارن ہونے والی موت سے سرکشہ دینے میں کافی مددگار ہے حالکہ سواس وششکیوں کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین کی دونوں ڈوز لے لی ہیں انہیں لا پرواہی نہیں برتنی چاہیے کیونکہ ویکسینیٹڈ لوگوں میں بھی سنکرمن کا خطرہ ہو سکتا ہے سواس وششکیوں کی مطابق ویکسینیٹڈ لوگوں میں اب بھی کرونا وارس بریکترو انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے آنکڑوں کے مطابق ہر پانچ سو میں سے ایک ویکٹی میں ٹیکہ کرن کے بعد بریکترو انفیکشن کا خطرہ بنا ہوا ہے اس کے کئی کارن ہو سکتے ہیں جس کے بارے میں لوگوں کو جاننا آوشک ہے آئیے آگے کی سلائیڈوں میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ویشیشگیوں کے بعد بھی کیوں ہو رہا ہے سنکرمڈ سوازت ویشیشگیوں کے مطابق ویشیشن کے بعد سنکرمڈ کے کچھ معاملے ضرور سامنے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں میں سنکرمڈ کے لکشن کافی حل کے دیکھنے کو ملے ہیں ویشیشگیوں کے مطابق ان بیماریوں کے طرح ہی کچھ لوگوں میں ویکسین کی دونوں ڈوز لینے کے بعد بھی سنکرمڈ کو جوکم ہو سکتا ہے کرونا کے نئے ویرینٹ ویکسینیشن سے شریر میں بنی پرترکشہ پرانانی کو چکمہ دینے میں سفل ہو رہے ہیں ایسے میں جن لوگوں کی پرترکشہ پرانانی کمزور ہے ان میں دوبارہ سنکرمڈ کا جوکم ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کئی ان کارک بھی دوبارہ سنکرمڈ کے جوکم کو بڑھا سکتے ہیں آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں ویکسینیشن کا سمیں سواست ویشیشگیوں کے مطابق دیش بھر میں ٹیکہ کرن ابھیان کو آٹھ مہینے سے ادھک کا سمیں بیچ چکا ہے حال میں آئے کئی ادھیانوں سے پتا چلا ہے کہ ویکسینیشن کرانے کے چھے سے آٹھ مہینے کے بعد شریر میں انٹی باڈی کا استرکام ہونے لگتا ہے ویکسینیشن کے بعض سنکرمڈ کے خطرے کو بڑھانے سمیٹی کا کرن کے بعد بیچ چکے سمیں کو بھی ایک کارک کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے حالکہ اس کا خطرہ زیادہ تر ایمونو کامپرومائز لوگوں میں ہی دیکھا جا رہا ہے سواست ویشیشگیوں کے مطابق سمیں کے ساتھ انٹی باڈی کا استر بھلے ہی کم ہو جاتا ہو لیکن ویکسین پھر بھی لوگوں کو سرکشت رکھنے میں کارگر ہے کرونا کے نئے ویرنٹ نے بڑھا دی ہے چنتہ ادھینوں سے پتا چلا ہے کہ کرونا کے نئے ویرنٹ مول کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں اور سنکرامک ہو سکتے ہیں یہ شریر میں بنی انٹی باڈی کو آسانی سے چکمہ دینے کی بھی شمتہ رکھتے ہیں کرونا کے ڈلٹا، میو، لیمڈا اور جیسے ویرنٹ کو سواست ویشیشگ کئی معاملوں میں بہت خطرناک مان رہے ہیں کرونا کے نئے ویرنٹ کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ویکسین نرمات آر ٹی کے کے اپگریڈ ورجن کو لے کر تیار کرنے کی دشاہ میں کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کئی ادھیانوں میں پتا چلا ہے کہ بوسٹر ڈوز بھی اس سمسیا کو کم کرنے میں سہایہ کھو سکتی ہے ایسے لوگوں کو ویشیش سابدھان رہنے کی ضرورت ہے سواست ویشیشگ کھو مطابق جس رہ سے ٹی کا کرن کے بعد بھی کوویڈ نائیٹین کے جوکن سامنے آئے ہیں ایسے میں ان لوگوں کو ویشیش سابدھانی بڑھتنے کی آفشکتہ ہے جو ایمینو کامپرومائزڈ ہیں مردو میں ہردے اور فیپلوں کی بیمانیوں سے گرست لوگوں کو ویکسینیشن کے بعد بھی ویسے ہی سرکشہ کے اپائیوں کو پریوگ ملاتے رہنے کی آفشکتہ ہے جیسا کی وہ پہلے کرتے آ رہے تھے اس کے علاوہ سبھی لوگوں کو ویکسینیشن کے بعد بھی ماس لگانے سوشل ڈسٹینسنگ اور ہاتھوں کی سوچتہ پر وشیش دھیان دینے کی ضرورت ہے ہمیں یہ ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے ویکسین صرف بیماری کی گمپیرزہ کو کم کر سکتی ہے سنکرمن سے سرکشت رہنے کی ذمہ داری ہمارے خود کی ہے کرونا وائرس اور کرونا ویکسین سے جڑی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں